اسلام کیوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ امین گیلانی آج جس طرح سے جو ہمارے شہدہ ہیں پولیس کے چاہے وہ سینئر افسران ہیں ہمارے جوان جو ہیں ان کی فیملیز کو تمام پولیس جو لائن ہیں وہاں پر جو ہے ان کو ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کا جو ہے وہ احتمام کیا گیا ہے آج میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت اور چیئرمن جیسی یونیورسٹری لیہ علام بھٹی صاحب ان سے اس حوالے سے ان کی ایکٹیوٹیز جو شہدہ کے حوالے سے تو آر ریڈی آپ مخصف ٹیلیویجن سکرین پر دیکھتے ہیں تو آج کے اس دن کے موقع پر ہماری کوشتی کہ ان کے ساتھ بات کی جائے سر کیا کہیں گے یومی شہدہ جو پولیس کا آج کا دن ہے اس حوالے سے السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا اور این چینل این نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے یہ ایک ان شخصیات کا دن ہے جنہوں نے اپنی ماں دھرتی پہ اپنی جان تو دے دی لیکن دشمن کا انٹی پاکستان کا انٹی کنٹری کا مقابلہ کیا اور اپنی جان دے دی اور ان کو یہ نہ کہے کہ ہم کچھ دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ان پہ ہمارا احسان ہے نہیں انہی کا احسان ہے اور ان کا حق ہے ہم سب پاکستانی پہ ان شہدہ کا حق ہے ہم سب پاکستانی پہ جیسا کہ آج ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہم لیہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں میں جیسے ان کو پولیس لین کے اندر ان شہدہ کو الحمدللہ تعایف دیا جا رہے ہیں اور ان کو بہت ہی یعنی اپریسیشن دی جا رہے ہیں کہ آپ کے والدین آپ اس کے ماں دھرتی پہ قربان ہو گئے ہیں ان کے بچوں کا ان کے جو برسا کا حوصلہ افضائی کی جا رہے ہیں ماشاءاللہ پولیس افیسر کو لیہ ڈسٹرک پولیس افیسر کو میں سلام پیش کرتا ہوں بہت اچھے ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں تو یہ ضروری تھا اور ضروری ہے اس دفعہ ماشاءاللہ بہت مارڈن طریقے سے ہوا ہے ہو رہا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے ہم جو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ میں کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں اپنے بھٹی برادران کی طرف سے پوری فیملی کی طرف سے جیسا کہ شہدائے آرمی کے بچے میرا اعلان ہے بقیدہ ابھی میں ٹی وی پہ بھی اعلان کر رہا ہوں پہلے یہ آلموسٹ ہو رہا ہے شہدائے فورسز کے بچے صرف شہدائے صرف پولیس نہیں ہے پوری فورسز جس میں جتنی فورسز ہیں پاکستان کی میں ڈسٹرک تک محدود ہوں ان کے بچے میرے کالج میں بھی فری پڑھیں گے پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے اور شکر اللہ کا اور یونیورسٹی میں بھی ان کی ٹیشن فی نہیں ہوگی یہ میری طرف سے اعلان ہے اور پہلے بھی ایسے ہی ہے یہ شہدائے کے بچے only جو شہدائے جو میری ماں دھرتی پہ قربان ہو گئے ہیں ان کے بچے فری پڑھیں گے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے جیسے کہ ہماری ما شاء اللہ اللہ سلامت رکھے ہماری آرمی کو اور اور ترقیہ دیں ان کو دشمن نیست و نابود ہوں تو ہماری آرمی جیسے اپنے شہدائے کے جیتنے بھی ہوتے ہیں بچے یا ان کی فیملیز کو اچھی طرح نوازا جاتا ہے ایسے پولیس میں بڑے پولیس افسران کو بھی آئی جی صاحب کو سب کو کہوں گا کہ ان کو بھی ویسے ہی نوازا جائے اور ویسے ہی ان کے ساتھ کوپریشن کیا جائے کوپریٹ کیا جائے ان کے ساتھ سر یہ میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا سر کیا کہیں گے اس حوالے سے جو سال میں ایک دن جو ہے ہمارا طرف سے جو ہے وہ شہدہ کے حوالے سے ایک پروگرام کیا جاتا ہے اس کے اس حوالے سے کیا کہیں گے ایسے تو ہر دے ہر وقت ہر پل شہدہ کے لیے ہے ہر دے ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ ہر پل ہر دن ہر وقت ہر ایک ایک منٹ شہدہ کے لیے ہے ہمارا ہماری سوچ ہمارا دل ہماری تنکنگ سب کچھ شہدہ کے لیے کیوں کہ میری ماں دھرتی پہ قربان ہو رہے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان کا نظرانہ دے جاتے ہیں اپنی جان کا نظرانہ دے جاتے ہیں ان کا ہر پل ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے سپیسفک ڈے منایا گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ لیول پہ لیکن باقی تو وہ دلوں میں بستے ہیں اور دلوں میں رہیں گے شہدہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اپنی کنٹری پہ اپنی ماں دھرتی پہ قربان ہو جانا اور پیچھے ان کے بچوں کا ہر شخص کا حق ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارا یہ کر رہے ہیں اس کے لیے جیسے عباس بھٹی کہہ دے کہ میں ان کے بچوں کے لیے فری تعلیم ٹیوشن فری کالج میں یونیورسٹی میں پوری فری ان کے لیے نہیں ان کا حق ہے ہم پہ اگر نہیں کرے گے تو اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھے گا اور ضمیر تو ملامت کرتے ہی کرتا ہے اور ہماری ماں دھرتی بھی پوچھے گی کیوں کہ جو ہماری ماں دھرتی پہ قربان ہو گئے ہیں ان کا حق ہے ہم پر یہ ضروری ہے سب کے لیے صرف ایک کے لیے نہیں ہے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سپورٹ کریں ان کی ہلپ کریں جتنی ہو سکے ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چیئرمن یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی لئیہ ان سے گفتگوہ سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین بریک کے بعد گفتگوہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت جیسی یونیورسٹی کے جو چیئرمن ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے انٹرویو بتایا کہ یوم شہدہ چار اگس کو بنایا گیا اور آج جو ہے ان کی جو لوائکین ان کی جو فیملیز جو ہیں ان کو پولیس لائن میں جو ہے پولیس کے سینئر افسران کے ساتھ لنچ اور ان کے بچوں کو جو ہے تحائف دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے اکثر آپ مختلف ٹیلی ویجن سکرین پر جو بھٹس آپ جو ہیں ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں خاص طور پر اگر میں شہدہ کے حوالے سے بات کروں تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس لیے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہیں گے کہ جو جاپس جو ہے چاہے وہ سرکاری سطح پر ہے یا وہ مختلف دیپارٹمنٹس میں ہے تو اس طرح سے ان کو پذیرائی نہیں ملتی جو کیونکہ آج شہدہ کا پروگرام ہے تو ساری بات ہی انہی پہ ہونی ہے تو میں یہ کہوں گا روکیسٹ ونس اگین میں یہی کروں گا روکیسٹ کہ جیسا کہ ہماری ما شاء اللہ آرمی کا جو ہمارا الحمدللہ ایک پورا کا اول آرمی ہے ہماری وہ ہے تو ہم ہیں وہ نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آرمی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں آرمی دیئے جیسا کہ وہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے ویسے ہی ہماری پولیس کا ویجن بھی وہی ہونا چاہیے ہمارے جتنے بھی افسران بالا ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں ان کا کوٹا بھی مقرر ہونا چاہیے تاکہ یہ بچے ان کے بچے ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہے کیونکہ وہ ماندھرتی پر قربان ہو گئے ان کا کوٹا بھی ہونا چاہیے سب کا جتنے جو شہدہ ہیں ان کے بچوں کو نوکریں ملنے چاہیے ان کی بیٹیوں کو نوکریں ملنے چاہیے ان کی سپورٹ ہونی چاہیے اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو ان کی وائف ہے پیچھے سارا کچھ ان کی فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے ضروری ہے جیسا کہ ہماری آرمی کرتی ہے آرمی کے لیے ایسے یہ فورسز کو بھی چاہیے یہ کرے آپ خود ایسے نہ بیٹھ جائیں ان چھوٹے شہدہ کے لیے بڑے شہدہ کے لیے جیسا بھی ہے یہ پولیس ڈپارڈ جو ہے جتنا بھی ہے باقی فورسز بھی ہیں جتنی جو پروٹیکٹر ہیں میری ماندھرتی کے ان کو بھی یہ کرنا چاہیے ان کے لیے ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ناظرین آپ نے بھٹس صاحب کی بات سنی ان کا بات کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایک تو اعلان آر ایڈی پہلے سے ان کی طرف سے ہے کہ ان کی جو یونیورسٹری اور کالیج ہے وہاں پر جو ہے جتنے بھی فورسز کے جو نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ آر ایڈی پاکستان کے کسی حصے سے ہیں میں اپنے ڈسٹک تک محدود ہوں میرے ڈسٹک لئیہ کے شہدہ جتنے ہیں چاہے آرمی کے ہوں چاہے کسی فورسز کے ہوں جو میری ماندھرتی پہ قربان ہوگئے ہیں ان کے لیے تعلیم فری ہے ٹیشن فی فری ہے ان کے لیے جتنے بھی ہیں میں جتنا میں کر سکتا ہے اپنے زلے تک کر سکتا ہوں جب اس سے بڑھا میں میرا بجٹ بڑھ گیا تو میں اور زلے تک جاؤں گا میں پورے جنوبی پنجاب تک جاؤں گا پھر پورے پنجاب تک جاؤں گا پھر پورے پاکستان تک بھی جاؤں گا میری سوچ آگے ہے انشاءاللہ جو سوچ آئے وہ ہی کرتا رہوں گا ابھی تک میں اپنے ڈسٹک پہلے اپنی تحصیل تک تھا ابھی ڈسٹک تک آگیا ہوں تقریباً دس سال سے ڈسٹک تک بارہ سال سے شکر اللہ کا تو آگے بڑھتا جاؤں گا میں یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے ان کے لیے بس یہ ضروری ہے ہر شخص کا یہ فرد ہے ہر شخص کا یہ کوئی نہ کہ ہر پاکستانی کا چاہے بہر بیٹھ ہے چاہے پاکستان کے اندر ڈومسٹیک ان پاکستان ہے آؤٹ آف کنٹری ہے سب پر ان کا حق ہے ہماری جو شہدہ ہے میں شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں کیوں کہ ان کا ان کا یار ان کا ریٹان تو ہے ہی نہیں جو ماں دھرتی پہ قربان ہو گئے ہیں میری ماں دھرتی کے لیے اتنا کچھ کر کے اپنی جان کا نظرانہ دے کر چلے گئے ہیں تو اللہ سلامت رکھے ہماری اس فورسس کو تو ہم خوش ہیں ان پر بہت خوش ہے اللہ سلامت رکھے آپ میں یہ کہوں گا کہ ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کی جتنی بھی خدمت ہو سکے ہیلپ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے ہیلپ وہ ہماری کر گئے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کی جتنی خدمت ہو سکے ہم کریں کیوں کہ الحمدللہ ہمیں بہت خوش ہوئی ہے کہ اس دفعہ شہدہ کے لیے بہت اچھا پروگرام ہوا ہے لیہ کے اندر ڈسٹک افیسر نے ماشاءاللہ ڈی پیو صاحب نے علی رضا نے بہت بہت اچھے احسن طریقے سے انہیں شہدہ کو بلایا اور انہیں تحیف دیئے اور انہیں پیار دیا سب سے مین چیز ہوتی ہے پریسیشن اور پیار وہ انہیں دیا ہے اللہ کرے کہ ایسے ویجنری آفیسر ہر جگہ میں آئیں جیسے ابھی ڈسٹک لیہ میں آئیں اور تین دن کے اندر زیادہ زیادہ نہیں لگتے جو بھی جتنا کرائم ہے کوئی مڈر ہے تین چار دن کے اندر ریکوبر ہو رہا ہے تین چار دن کے اندر زیادہ 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 چار دن لگتے ہیں تو الحمدللہ خوشی ہے لیہ کے عوام بہت خوشی ہے اس شخصیت پر اور باقی آفیسران بھی بہت اچھے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھٹس صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اپنے طور پر تو وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ آر ایڈی جو ہے ڈسٹک لیہ کے جو ہمارے شہدہ ہیں وہ چاہے کسی بھی فورس سے ان کے پیرنس کا جو ہے وہ تعلق ہے انہیں آر ایڈی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے چاہے وہ کالیج لیول پر ہے یا یونیورسٹی لیول پر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ صرف دیسٹک لیہ کے حوالے سے نہیں ان کا اپنا ویجن یہ بھی تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ پورے پاکستان جنوبی پنجاب کے لیول پر بھی میں جس طرح سے اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو میں خدمت شہدہ کی کرتا رہوں گا دوسری طرف میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یوم شہدہ کے حوالے سے اور یہ جو آج دن منایا جا رہا ہے پولیس لائن میں ان کے لوہیکین کے حوالے سے یقینا حکومتی سطح پر اور پرائیوٹ لی جو ہے ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں سرکاری جو دفاتر ہیں ان کا کوئی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ جو شہید ہو جاتے ہیں شہید کے حوالے سے آپ کو پتا ہے اگر میں دو لائنوں میں بات کروں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تو ہمیں اگر ان کو اپریشیڈ نہیں کریں گے تو یقین ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا تو میں اس پہ کہوں گا کہ پاک فورسز زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد ایم آئی زندہ باد تھانکی بری مائچ پاکستان زندہ باد تھانکی بری مائچ آج کے لیے اتنے ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بات موسیقی